ویلکم 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 ووچرز میں ہوں الماس جیک براب دیکھ رہی ہیں ایسٹر اس کامنگ ڈو نوٹ سیلیبریٹ دس پیگن فیسٹیول عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب خداون تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تُو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کارٹ ڈالے اور تُو ان کا وارث ہو کر ان کے ملکوں میں بس جائے تو تُو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو تُو اس پھندے میں پھس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتی ہیں میں بھی ایسا ہی کروں گا تُو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت ہے اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تُو اختیاط کر کے اس پر عمل کرنا اور تُو اس میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا جب خدا قوم اسرائل کو مصر سے نکال لیا اس وقت وہ وعدہ کی سرزمین تک پہنچتے پہنچتے کئی قوموں میں سے گزرے اور اس دوران موسیٰ کے ذریعے خدا نے قوم اسرائل کو حکم دیا تھا کہ جب تم غیر قوموں میں سے گزرو تو یہوہ اپنے خدا کی پرستش ان بدپرست قوموں کی طرح بلکل مت کرنا کیونکہ جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے وہ سب چیزیں بدپرست قومیں اپنے خداوں کے لیے کرتی ہیں اس لیے خدا نے صاف صاف اپنی قوم سے کہا کہ جو حکم خدا نے انہیں دیئے ہیں ان میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ ہی کچھ گھٹانا عزیزوں آج ہم بالکل وہی کر رہے ہیں جو خدا نے قوم اسرائل سے کہا تھا کہ ایسا بالکل مت کرنا سوچیں جب خدا نے قوم اسرائل کو چالیس سال تک وعدہ کی سرزمین میں اس لیے داخل ہونے نہیں دیا تاکہ یہ نسل جو خدا کے حکموں میں بڑھا کر اس کی عبادت کرتی ہے یہ نسل تمام ہو جائے مر جائے اور نئی نسل جو پیدا ہوئی ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے خدا ہمیں اپنے آرام میں داخل ہونے دے گا آج بہت سی چیزیں جنہیں ہم صحیح سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہی ہیں ان باتوں کے لیے خدا نے ہمیں کبھی حکم دیا ہی نہیں تھا ایسٹر یہ لفظ پوری بائبل میں کہیں پر بھی آپ کو پڑھنے کو نہیں ملے گا سوائے کنگ جیمز ورجن میں وہ بھی انگریزی زبان میں عمال کی کتاب چپٹر ٹویلو میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا جسے سولویں صدی میں یونانی زبان سے انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اب یہ کس لفظ کی جگہ استعمال کیا گیا ہے لفظ ایسٹر وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کلیسیا ایک ایسا لفظ مسیح کی قربانی اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے کیوں استعمال کرتی ہے آئیے لفظ ایسٹر کے اوریجن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں دنیا بھر میں جانے مانے انٹرنیشنل سٹینڈر بائبل انسیکلوپیڈیا میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا کہ لفظ ایسٹر اصل میں آیا کہاں سے ہے ایسٹر پاشکہ from ایرمک پکا and ہیبرو پکا the پاس آور فیسٹیول the انگلیش ورد کمز from انگلو سیکسن ایسٹرے or ایسٹرہ a teutonic goddess to whom sacrifice was offered in April so the name was transferred to the pascal feast the word does not properly occur in scripture although the king james version has in it act 12 verse 4 where it stands for passover as it is rightly rendered in the revised version british and american there is no trace of easter celebration in the new testament though some would see an intimation of it in first corinthian chapter 5 verse 7 تو آپ کے سامنے ہے یہ لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے انگلو سیکسن لوگوں سے آیا ہے انگلو سیکسن کون لوگ ہوتے تھے یہ وہ بدپرست لوگ تھے جو کہ انگلینڈ میں رہا کرتے تھے تو یہ برطانیہ سے یہ لفظ جو ہے ایسٹر تو آپ نے دیکھا لفظ ایسٹر کا تعلق انگلو سیکسن یعنی انگلینڈ کے بدپرست لوگوں کی دیوی اشتار سے آیا ہے اور catholic church نے اسے مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید پاس آور سے بدل دیا ہے یعنی کہ پاس آور پڑھنے کو ملے گا اب catholic church نے پاس آور کی جگہ ایسٹر کا نام کب استعمال کرنا شروع کیا کیا شروع سے کلیسیا ایسٹر ہی مناتی آئی ہے کیا یسو مسیح کے شاگردوں نے بھی ایسٹر ہی منایا تھا جیسا catholic church claim کرتا ہے کہ یسو مسیح کے شاگرد ایسٹر منایا کرتے تھے تو سچ جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں The New Angers Bible Dictionary کے اندر کہ ایسٹر کے بارے میں کیا لکھا ہے اگین ایک بار پھر سے یہ world known ایک dictionary ہے جو کہ جتنے بھی scholars ہیں مسیحت کے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹر کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے The Passover which see and also translated in every passage except the King James Version intended after Easter to bring him forth to the people In the earlier English versions Easter had been frequently used as the translation for Pascha Pascha یہاں پر basically Passover کے لیے استعمال ہو رہا ہے At the last revision Passover was substituted in all passages but this see Passover The word Easter is of Saxon origin Esther the goddess of spring in whom honor sacrifices were offered about Passover time each year By the 8th century Anglo-Saxons had adopted the name to designate the celebration of Christ's resurrection تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس dictionary کے مطابق آٹھمی صدی میں Anglo-Saxon لوگوں نے Passover کی جگہ لفظ Easter کا استعمال کرنا شروع کیا پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور جانی مانی dictionary ہے جس کا نام ہے The Nelson's Illustrated Bible Dictionary اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق بھی Easter ایک پیگن یعنی بتپرست عید ہے جس کا مسیح کی قربانی اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بہار کی دیوی اشتار سے ہے جس کے نام پر اسے Easter کہا جاتا ہے جب بہار آنے والی ہوتی ہے اس وقت سورج کو ویلکم کیا جاتا ہے اور جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں وہ اس دیوی کو قربانیاں چڑھاتے ہیں تاکہ وہ بہار کو لے کر آئے اور یہ میں بات کر رہا ہوں European countries کی جہاں پر برف پڑتی رہتی ہے سارا سال اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ان کو سورج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سن ورشپ جو ہے وہ اوریجینیٹ کی ہے یورپ سے تو لوگ اس دیوی کو قربانیاں اس لیے چڑھاتے تھے تاکہ وہ بہار لے کر آئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری بائبل ڈکشنریز کے اندر یہی سیم بات لکھی ہے کہ بہار کے ٹائم کے اوپر جب سورج جو ہے پہلا سورج نکلنے والا ہوتا ہے بہار کا تو کیا کیا جاتا ہے اس ٹائم پر سیکریفائسز یعنی کہ قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں اشتار کو اور یہی وجہ ہے کہ کیتھلک چرچ اشتار دیوی کو مسیح کی قربانی چڑھاتا ہے ہر سال جس کی وجہ سے یہ پاسوور کی جگہ ایسٹر کو مناتے ہیں ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اشتار والا سسٹم یا بدپرستی والا سسٹم جو ہے رسمے ہیں وہ ادا کریں نہ کہ آپ اصل میں جانے کہ کیوں یسو مسیح نے سلیب کے اوپر جان دی تھی آپ کے سامنے ہیں کیتھلک چرچ نے یا مسیحت کے سکولرز نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ایسٹر ایک بدپرست رسم ہے تو آپ اس حقیقت سے آنکھیں کیوں چورا رہے ہیں ابھی بھی کئی لوگ اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کریں گے اور ایسٹر کو ڈیفنڈ کریں گے حقیقت یہ ہے کہ آٹھویں صدی سے پہلے مسیحی پاس آور یعنی کہ عید فسا مناتے تھے اور سات صدیوں تک عید فسا ہی منائی گئی آٹھویں صدی کے بعد عید فسا کو کچھ انسانوں نے ایسٹر میں بدل دیا اس وقت تک لوگوں کے ہاتھ میں خدا کا کلام نہیں ہوتا تھا بائبل سولویں صدی کے بعد عام لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے اس سے پہلے بائبل کیتھلک چرچ کی لائبریری میں پڑی تھی جسے صرف پوپ بیشپس اور بڑے بڑے لوگ ہی پڑھ سکتے تھے اس وقت فادرز جو بھی کلام سناتے تھے جو بھی کرنے کو کہتے تھے لوگ منو ان وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے آپ کو کیا لگتا ہے سولویں صدی میں بائبل عام لوگوں تک پہنچنے کے بعد لوگوں کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کیتھلک چرچ کو چھوڑ دیا اور پروٹیسٹنٹ مشن وجود میں آئی ہوا یہ تھا کہ کلام کو پڑھنے کے بعد وہ جان گئے تھے کہ کیتھلک چرچ بت پرستی کرواتی ہے جس کی وجہ سے پروٹیسٹنٹ مومنٹ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے گو کہ آج پروٹیسٹنٹ ہوں چاہے پینتی کوسٹل ہوں چاہے کوئی بھی فرقہ ہو کیتھلک چرچ کے بنائے ہوئے اصولوں پر ہی چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے یہ ایسٹر بنی اور انڈو کا کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کا تعلق اشتار سے ضرور ہے نمرود اشتار اور تاموز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے مصری خدا اشتار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نمرود کے مرنے کے بعد اپنے ہی بیٹے سے شادی کر لی تھی یہ کہہ کر کہ تاموز نمرود کا اوتار ہے اور نمرود اب سورج بن کر ہمیں دیکھ رہا ہے حاملہ ہو کر جنم دیا ہے اور یہ ہمیشہ تک کمواری رہنے والی ہے تاموز کو ایک جنگلی سور نے مار دیا تھا جس کے بعد اشتار نے اپنے مندر کے اندر عورتوں کو تاموز کے لیے ماتم کرنے کے لیے رکھا ان عورتوں کا کام تاموز کے لیے رونا اور جو کوئی بھی مندر میں داخل ہو اس کے ساتھ سونا تھا تاکہ یہ حاملہ ہوں اور ان عورتوں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں مندر میں قربان کیا جاتا تھا ان بچوں کے خون کو انڈوں پر لگا کر مندر میں رکھا جاتا تھا ان انڈوں کو اشتار کے انڈے بھی کہا جاتا ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو ہمیشہ جب بھی ایسٹر آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے ایسٹر ایگز اور آپ ہر ایسٹر پر دیکھیں گے کہ مغرب کے اندر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر ان کو انڈے دیے جاتے ہیں پینٹ کرنے کے لیے اور انڈے ان کے اوپر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے پینٹ کرتے ہیں اور ان انڈوں کو رکھتے ہیں باسکٹ کے اندر یہی وجہ ہے کہ حکومت بچہ گھرانے کو لیگل کر رہی ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر ان انڈوں کا مقصد مرے ہوئے تاموز کو زندہ کرنے کا عمل کرنا تھا جو کہ ان کے بقول پچیس دسمبر کو تاموز پھر سے زندہ ہو جاتا ہے وہی اس کی ڈیٹ آف برت ہے وہی اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے یا اس کی دوبارہ سے ریزریکشن کی ڈیٹ جو ہے تاموز کی وہ پچیس دسمبر ہے اس رسم کو چالیس دن تک کرنے کا حکم اشتار نے دیا تھا جس میں سندے کی چھٹی ہے کیونکہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اس لیے سندے والے دن نوحہ یعنی کے ماتم نہیں کیا جاتا تھا اگر لینٹ سیزن خدا کی طرف سے ہے یہ نوحہ خدا کی طرف سے تو اس کا ذکر بائبل میں ہمیں کیوں نہیں ملتا اگر کیتھلک چرچ نے لینٹ سیزن چالیس دن روزے جن میں سندے والے دن چھٹی ہوتی ہے روزے سے مسیح کے چالیس دن رات ایک روزے کی وجہ سے چالیس روزے رکھے ہیں تو مسیح نے تو چالیس دن رات کا ایک ہی روزہ رکھا تھا تو کیتھلک چرچ سندے والے دن روزے کی چھٹی کیوں دیتا ہے عزیزو یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں ان سب کے ثبوت ہمیں خدا کے کلام میں پڑھنے کو ملتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہوئے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لائیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھیں تاموز پر نوحہ کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ تاموز کے لیے کیا کر رہی تھیں نوحہ کر رہی تھیں چیخو پکار کر رہی تھیں رو رہی تھیں یہی وہ سیم پریکٹس ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا آگے دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے تب اس نے مجھے فرمایا آئے آدمزاد کیا تو نے یہ دیکھا ہے تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی حیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذہبہ کے درمیان تقریباً پچیس شخص ہیں جن کی پیٹ خداوند کی حیکل کی طرف ہے اور ان کے موں مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا رکھ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہی ہیں انہوں نے حیکل کی طرف خدا کو سجدہ کرنا پسند نہیں کیا بلکہ انہوں نے موں پھیڑ لیا خدا کی حیکل سے اور مشرق کی طرف اپنا موں کر کے وہاں پر وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں آفتاب کو آفتاب کہتے ہیں سورج کو اور دیکھیں خدا کے کلام میں یہ بھی لکھاو ہے اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلم کے مقام کوہِ آلائش کی دہنی طرف تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلمان نے سیدانیوں کی نفرتی اسطرات اور آموبیوں کی نفرتی کموس اور بنی آمون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا یہ تینوں جو ناب یہاں پر آ رہے ہیں یہ بسیکلی نمرود اشتار جو اسطرات کہاں پر لکھا وہ بسیکلی یعنی کہ اشتار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لے دے کر ان تینوں کے بارے میں ہی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور یہی وہ تینوں ہیں جس کی وجہ سے ریزریکشن ڈے جو کہ یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے ہیں اس کے دن کو کس کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے ایسٹر کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب خدا کے کلام میں روزے ہم پر فرض نہیں کیے گئے تو کیتلک چرچ ان روزوں کو فرض بنا کر کیوں وہ مسیحیوں کو چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہوں روزے رکھنے پر مجبور کرتا ہے آپ دیکھیں نا چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے آپ انہی دنوں کے اندر چالیس روزے کیوں رکھ رہے ہوتے ہیں اور سنڈے کی چھٹی کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے سوچ ہے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم پورے دل اور جان سے خداوند اپنے خدا کے کلام پر عمل کریں اور بت پرستوں کی بت پرست عیدوں کو منانے سے انکار کریں اب جو لوگ تعلق یہودیوں کی عید سے نہیں ہے بلکہ اس کا خود تعلق مسیح کی عید سے ہے کیونکہ پکڑوائے جانے سے پہلے یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصہ کھائی تھی جو کہ عید فصہ ہی تھی اور عید فصہ پر ہی یسو مسیح کو صلیب پر قربان کیا جاتا ہے اور اسی دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ یسو مسیح تیسرے روز مردوں میں سجی اٹھتے ہیں جب قوم اسرائل کو خدا نے مصر کی گلامی میں سے نکالا تھا اس وقت قوم اسرائل کو خدا نے حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے لیے ایک ایک برہ لیں اس کو قربان کریں اور اس کے خون کو دروازوں کی چوگٹوں پر لگائیں موت کا فرشتہ اس رات گزر جائے گا ہمارا برہ اسی طرح سے یسو مسیح ہے جو کہ قربان ہوا اس کا خون لگانے سے موت کا فرشتہ گزر جاتا ہے اس کی خالی قبر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ موت اسے روک نہ سکی وہ زندہ ہے اور اس کا خون لگانے سے موت کا فرشتہ گزر جاتا ہے آئیں جن چیزوں سے خدا کو نفرت ہے ہم وہ نہ کریں خدا کے کلام کو حکیر نہ جانیں اس کو عزت دیں وہی ہماری ساری عبادت اور پرستش کے لائک ہے اس کی پاک عید کو ناپاک نہ کریں وہ جلد آنے والا ہے آئیں سب مل کر کہیں آ یسو ناصری آ روح اور دلہن کہتی ہے آ موسیقی موسیقی